کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ بزرگوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں بزرگوں کی شان میں عیب نکالتے رہتے ہیں میری بغیر میرا عثمان کبھی بھی خانہ کعبہ کا تو آپ نہیں کرے گا ایک آدمی مصر سے آیا وہ مصر سے آنے والے آدمی نے دیکھا کہ کچھ خوریش کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں مجمع لگا ہوا ہے وہ مصری ان کے پاس چلا گیا کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ بزرگوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں بزرگوں کی شان میں عیب نکالتے رہتے ہیں تو اس نے ایسے کہا کر اچھا جی آپ کہاں سے آئیں مکہ شریف سے اچھا جی آپ کا تعلق قوریش کے ساتھ ہے جی ہاں قوریش کے ساتھ ہے فرمایا کہ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت سیرنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے جنگ اوہد میں پینترہ بدلا تھا جی کہا ٹھیک ہے بدلا تھا کہ یہ فراد نہیں ہے تو فرمایا ایک یہ دوسرا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگ بذر میں بھی موجود نہیں تھے فرمایا ٹھیک ہے جنگ بذر میں بھی موجود نہیں تھے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بیعت ردوان کے وقت بھی موجود نہیں تھے تین اعتراض کیے مصری نے تو حضرت سیرنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جنگ اوہد میں آپ نے پینترہ بدلا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا پینترہ بدلا تھا پیچھے ہٹے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا باقی آپ کا یہ کہنا کہ وہ جنگ بذر میں موجود نہیں تھے تو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ان کے گھر میں تھی وہ مریضہ تھی ان کی طبیعت ناصل تھی میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ نے ان کی بیمار پرسی اور اجازت کرنی ہے جتنا سواب بدریوں کو ملے گا اتنے ہی سواب آپ کو ملے گا اور بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے مالک عنیمت سے جس طریقے سے باقی شرقہ کو مالک عنیمت میں سے حصہ دیا اسی طریقے سے سیئنہ عثمان غنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مالک عنیمت میں سے حصہ دیا تو یہ آپ کے دوسرے اطراز کا جواب ہے جہاں تک آپ کا تیسرا اطراز ہے کہ آپ بیعتِ رضوان میں موجود نہیں تھے تو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ بیعتِ رضوان کا تذکرہ تو قرآن پاک میں ہوگا لیکن اگر اس میں عثمان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بات کوئی ججتی نہیں ہے تو بیعتِ رضوان میں کیا ہوا وہ بیعتِ رضوان یہ تھی کہ وہ میرے آقا نامدار ادھر سے کافروں کے وفد حضور کے پاس آ رہے تھے کہ جی وہ بات چیت کرنے کے لئے ادھر سے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ نے سیئرنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کرنے کے لئے اپنا نمائندہ بنا کر خانہ کا مکہ مکرمہ میں کافروں کے پاس بھیجا ہوا تھا اس لئے آپ اس میں وہ شریک نہیں تھے عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا اچھا بھا یہ تو ٹھیک ہے وہ اس وقت نہیں تھے لیکن وہ نمائندہ بن کر کیوں گے کیا ان جیسا کوئی اثر آدمی قریش مکہ میں موجود تھا جو جس کی بات کو وہ معتبر مانتے اگر وہ کوئی آدمی ہو سکتا تھا وہ سیئرنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھا وہ موجود تو نہیں تھے لیکن ان جیسا یہ حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان جیسا ذمہ دار آدمی کہ قریش مکہ جس پر اعتبار کرتے ہوں وہ سیئرنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں تھا ادھر سے یہ ہوا تو میرے آقا نامدال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جی آپ بیعت جہاد کریں سب نے بیعت جہاد کی اور آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کے لیے گے ہوئے ہیں اور میں ان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں تو پھر میرے آقا نامدال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ اور دوسری روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ ای در سے جب آپ تشریف دے گے تو صحابہ اکرام نے دو باتیں فرمایا ایک تو یہ فرمایا کہ بھائی وہ تو مزے لوٹ رہوں گے اکیلی خانہ کعبہ کا خوب تواف کر رہے ہوں گے میرے آقا نامدال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بغیر میرا عثمان کبھی بھی خانہ کعبہ کا تواف نہیں کرے گا مشرقین نے آپ کو پیشکش کی آئیں تواف کریں فرمایا نہیں میں اپنے آقا نامدال صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تواف کرنا تو دور کی بات ہے تو پھر وہ جو بیعت تھی تو وہ بیعت کیسے تھی بیعت کی اور بیعت کا تذکر قرآن پاک میں ہوا اور قرآن پاک میں کس طریقے سے ہوا ید اللہ فوق آئے دیئے وہ یہ جو بیعت کرنے والے تھے ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا بھی دست کونترت تھا سب انہیں بیعت کی سب کی بیعت بڑی عظیم ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے اس کا بڑا مرچبار مقام ہے لیکن سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت تھی وہ بڑی انوکی تھی بڑی نیرانی تھی اس جیسی بیعت نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ آئندہ کبھی ہوئی حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے آپ نے دائیں دست اکتس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور دوسرے دست اکتس کو جس کو ہم بائیں کہتے ہیں حضور کے دو دائیں ہیں بائیں کمزور کو کہتے ہیں فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے تو میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت کرتا ہوں تو یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ پھر ان ساتھ کے اوپر ید اللہ فوق قیدین کہ بھئی ان ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا بھی دست قدرت تھا اچھا یہ بیعت ہے ایک طرف تو یہ ہے نا جیسے پہلے میں نے کہا کہ جی حضور بیعت فرما رہے تھے وہ اللہ کے کام اللہ کے رسول کے کام کے لئے گئے ہوئے ہیں دوسرا یہ بیعت اس لیے بھی تھی کہ آپ کا قساس لینے کے لئے اور یہ مشہور ہو چکا تھا کہ سہینا عثمان غنید اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر دیا گیا ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی عثمان کی قساس ہم نے لینا ہے آئیں بیعت جہاد کریں سب آگئے ہیں اور یہ بیعت کر کے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی بیعت جندوں کی ہوتی ہے جو مرے ہوئے ہوتے ان کی بیعت نہیں ہوتی میرا عثمان جندہ ہے جی تو یہ بیعت کر کے یہ بتا دیا کہ میرا عثمان جندہ ہے تو انہیں جام شہدت نوش نہیں فرمایا جلل بھائی مجھے بھائی مجھے موسیقی